بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ہم آیت نمبر سولہ سے پڑھیں گے آل عمران صورت مبارکہ ہم پڑھ رہے ہیں پندرہ آیات پندرہ آیات ہم نے پڑھی ہیں آج آیت نمبر سولہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہزین يقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا زنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالأسحار شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکة و اولو الالم قائما بالقسط لا الہ الا ہوا الازیز الحکیم ان الدین انداللہ الاسلام ومختلف الذین اوتو الكتابا الا من بعد ما جاءهم الالم بغیم بينهم ومن یکفر بآیات اللہ فان اللہ سریع الہساب وان حاجوکا فقل اسلمتو وجهي للہ ومن اتبعن وقل للذین اوتو الكتاب والأمیین اسلمتم وان اسلم فقد اهتدو وان تولو فانمالیک البلاخ واللہ بسیر بالعباد صدق اللہ 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 یہ پانچ آیات کی تلاوت کی گئی ہے آیت نمبر سولہ سے آیت نمبر بیس تک تو اس میں جو پہلی دو آیات ہیں اس میں اوصاف ہیں کن کے جو پچھلی آیت میں بات ہوئی پندرہ میں لِلَّذِينَ التَّقَو تقویٰ پھر آیت نمبر اٹھارہ میں تین تین کی گواہی اللہ کے چار صفتوں کے بارے میں اٹھارہ میں یہ ہے اچھا انیس آیت میں کہا کہ اللہ کے ہاں حقیقی دین جو ہے نا وہ اسلام ہے اور یہ اتنا سٹریٹ فارورڈ سچا دین ہے تو جس نے اختلاف کیا نا وہ بس بغیم بینہم زد ہر دھرمی کی بنا پر کیا یعنی ان کا دل جو ہے وہ گواہی دیتا تھا لیکن بس ذاتی مفادات اور زد کی وجہ سے وہ آڑے رہے اچھا اور یہ اس رکوع کی جو آخری آیت ہے آیت نمبر بیس اس میں فرمایا کہ پھر بھی یہ اگر حجت بازی کریں جھگڑا کریں بحث مباعثہ کریں آپ سے ہاجو کا تو بس ان کو یہ جواب دیں کہ اسلام تو حجی علی اللہ میں نے تو ٹوٹل سرنڈر کر دیا اپنے اللہ کے آگے اور تمہیں یہ پیغام پہنچا دیا تمہاری مرضی ہے اور صرف میں نے ہی نہیں بلکہ جو میرے پیروکار ہیں نا وَمَنِتْتَبْعَانِ جس نے میری پیروی کی اس نے بھی اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اچھا کہا یہ کہنے کے بعد تین ہی مین گروہ ہیں نا دو اہلِ کتاب کے اور تیسرا وہ قریشِ مکہ اور کفار تو اون الکتاب اس میں دو آگئے امیین تیسرا آگئے تینوں گروہ کہا ان تینوں گروہ سے یہ کہو آآسلم تم تم بھی مانتے ہو یا نہیں تم بھی اللہ کے آگے سرندر کرتے ہو یا نہیں مکمل حوالگی اچھا اگر تو وہ ہاں میں جواب نہیں فین اسلم بس پھر وہ ہدایت پا گئے یہ اصل چیز ہے اور اگر وہ انکار کریں وہیں تولو تو کہا آپ کی ذمہ داری ختم فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَغَ آپ کی ذمہ داری تھی پیغام پہنچا دینا آپ نے پہنچا دیا انکار کرتے ہیں تو کرنے دو کیونکہ یہ تو اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے مانے یا نہ مانے دونوں راستے کر سکتا ہے کہا کہ بس پھر اللہ خود ان سے نبر لے گا وَاللَّهُ بَسِيرٌ بِالْعِبَادِ اللہ تعالیٰ سب کو دیکھ رہے ہیں اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ تو یہ موضوعات ہیں آج کی تلاوت کرتا آیات مبارکہ میں اچھا کل ہم نے پندرہ تک پڑھا ہے پندرہ آیات میں ربط ہوتے ہیں آیات کا یہ کل پڑھ لی تھی اس میں تھا لِلَّذِ نَتَّقَو جس نے انہیں تقویٰ اختیار کیا تقویٰ اچھا اب تقویٰ کی بات ہے نا متقین کے اعصاف بتا دیئے ان دو میں سورہ سترہ اس میں جو ہے ایک وست پر اس میں پانچ بتا دیئے چھے دو آیتوں میں بتا دیا دو آیتوں میں چھے بتا دیئے اس میں کہا یہ متقین جو ہے نہیں یہ سب ہر وقت اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں دعا کرتے رہتے ہیں متقین کی شان ہے معاف فرما دے ہمیں اے اللہ معاف فرما دے ہمیں اور آگ سے بچا لیں کیا رویہ ہے کیا روش ہے کیا اپروچ ہے آگ سے بچا لیں یہ ہے اچھا پانچ میں کہا کہ یہ سبر کرنے والے ہیں یہ سچی ہیں یہ اللہ کے فرما بردار ہیں یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں یہ راتوں کو استغفار کرنے والے ہیں راتوں کو استغفار کرنے والے ہیں متقین ون ٹو ٹری فور فائف پانچ اور سا یہ ایک ہر وقت دعا کرتے رہنا ون پلس فائف سکس اب ترجمہ پڑھیں متقین کا پہلے یہ پڑھنے پھر آگے ہم دیکھتے ہیں ہے نا جی اللہ اکبر اب یہ آیت نمبر سولہ سے پڑھیں آل امران ہم پڑھ رہے ہیں آل امران آپ اگر قرآن چاہیے تو لے لیجئے گا یہاں سے موبائل پر دیکھنا چاہیں موبائل سے دیکھ لیجئے گا اچھا تو آیت نمبر سولہ آل امران اللزین متقی وہ لوگ ہیں جو یکولونا کہتے ہیں یکولونا قول سے ہے کہنا کہتے ہیں اب یہ دعا آگئی آگئی دعا ہے نا دعا کرتے ہیں ربنا اننا آمننا فاغفر لنا ظنوبنا وقنا عذا بننا یہ دعا ہے ربنا اے ہمارے رب رب کے ساتھ متقلم کی ضمیر آگئی نا اور اگر یا ہو تو ربی میرا رب ربی زدنی علماء یہ بھی ہے تو ربنا نا آگیا اے ہمارے رب اننا یہ بھی دو لفظ ہیں اننا اور نا بے شک ہم آمننا یہ بھی دو لفظ ہیں آمن امان لائے نا ہم تو فاغفر فاغفر مغفرت سے ہے بخش دے معاف کر دے لنا ہمیں زنوب بنا دو لفظ زنوب کے ساتھ نا آگیا زنوب بنا ہے زنوب زم کی جمع زم اس کی جمع ہے زنوب زم اس گناہ کو کہتے ہیں اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ زَمْبِمْ وَاتُوبُ عَلَيْهِ تو زنوب ماف کر دے ہمارے گناہوں کو وَقِنَا اور بچا لے ہمیں کیا خوبصورتی ہے زبان کی کہ صرف ایک حرف کے معنی ہے یہ کیا ہے وَقِنَا وَاو قَاف یہ قَاف لیگ نہیں میں نے لکھا صرف قَاف لکھا ہے لیٹر ہے نا اور بچا لے دیکھیں ایک لفظ نہیں ہے یہ لیٹر ہے اور بچا لے ہمیں دیکھیں صرف قَاف ہے یہ قَاف جو میں نے وَقِنَا عزَابَلْنَا شَان ہے خوبصورت ہے یہ زبان قرآن باق کا سب سے یہ چھوٹا ہے ہا سب سے چھوٹا ماشاءاللہ یہ دیکھیں نا وَقِنَا عزَابَلْنَا وَاو تو اور کے لیے آتا ہے قَاف اور نا ایک سمپلی ون ڈیٹر تو وَقِنَا اور بچا لے ہمیں کس چیز سے عزاب النار نار کی عذاب سے نار آپ کو کہتے ہیں تو یہ متقی لوگ ہر وقت اللہ سے التجاہ کرتے رہتے ہیں کہ اے پروردگار ہم تو ایمان لے آئے تو ہمارے گناہ معاف کر دے اور دوزر کے عذاب سے بچا لیں یہ وصف ہے متقین کا تقوے والے اچھا اگلی آیت میں پانچ ہے پانچ وہ فرمایا اس سابرین والسادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار تو ارشاد فرمایا کہ یہ جو متقین ہے اس سابرین سبر کرنے والے سبر کرنے والے بس صادقین سچے سچے لوگ ہیں صداقت سے ہے صداقت صادق کیا خوبصورتی ہے ذرا دیکھیں یہ دعا ہے دعا کے ساتھ دعا بھی ہے صرف دعاوں پر ہی رہنا دعا بھی کہا دے کو صادق سچا صادق اور امی صادق ایک ہوتا ہے فیل اور ایک ہوتا ہے قول دو چیزیں ہیں فیل فیل کرنا اور کہنا فیل میں بھی سچے قول میں بھی سچے فیل میں سچے راست باس اور قول میں سچے راست گو گویا ہی ہوتی ہے نا یعنی یہ دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہے کہ قول و فیل میں سچا ہو جائے دو لفظ ہیں لیکن پوری زندگی میں اگر کوئی قول و فیل میں سچا ہے نا اس کے کام بھی سچے کھرے کوئی کوئی اس میں اینکی پینکی نہیں کوئی ڈوج نہیں کسی سے کوئی وہ نہیں اور بات وہ کھری کرتا ہے قولن سدیدہ قرآن نے بھی کہا کہ کھری سچی بات کیا کرو بالکل سیدھی سچی کیا خوبصورتی ہے شریعت ہمیشہ بڑے اچھے اصول و زوابط سکھاتی ہے لیکن اس پر عمل کر لیا جائے تو یہی زندگی ہیرہ بن جائے آپ کی جنت بہت اچھی بہت اچھی اخلاقیات اور اس میں کمال کی یہی ایک چیز اپنا لے کہ بس سچ نہیں یہ سچ بول ہے سادے ہماریeth ہماری سپریم پورٹ کا سٹینڈر اورعمر ہماری 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 وہ شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ بڑی بری عادتیں پڑ گئی ہیں مجھ میں تو مجھے کوئی نسخہ بتا دی ہاں کوئی صحیح کرنا چاہتا ہوں ان کا کیا ہے کیا ہے پچھا پوچھا اس نے کہا جی کہ کوشش کرتا ہوں لیکن میں جھوٹ بلتا ہوں بتا رہے گئے کہا کہ شراب پیتا ہوں عادت پڑ گئی ہے اور کہا کہ یہ چوری بوری بھی کر لیتا ہوں جہاں دعو لگے نا کر لیتا ہوں ایک اور عبت ہے تو کہا کہ بری عادت تو بہت ہے تو کوئی ایک بتا دیں آپ تو ساری کہیں گے سارے اندیئے کام کیا کرو کوئی ایک بتا دیں تو انہوں نے کہا یہ صادق کی بات ہو رہی ہے انہوں نے کہا بس چلے ایک اصول بنا لو کہ ہمیشہ سچ بولنے وہ چلا گیا اچھا کہ لے اچھا انہوں نے کہا بھر ایک پر تو کر لو تو وہ شراب کی عادت تھی تو شراب کی طرح عاد بڑھا ہے اس نے کہا جی کہ میں دوبارہ گیا انہوں نے اگر پوچھ لیا شراب بھی ابھی چل رہی ہے میں پھر ان سے جھوٹ بولوں گا میں نے چھوڑ دی میں کہوں گا نا یہاں میں پی رہا ہوں تو کہا یار یہ تو پھر بڑا ہوئا ہے وہاں بتانا پڑے گا شراب بھی چھوڑ دی اسی طرح چوری کی عادت تھی وہ نے کہا کہ میں اگر گیا انہوں نے پوچھے کہ تم نے تین چار بتائیں تھی چوری کر رہے ہو تم تو میں نہ کروں گا میں نے ایک کمیٹمنٹ کیا سچ بول لے ایک کا کیا کمیٹمنٹ یہ نہیں میں نے کہا میں چوری نہیں کرنی میں نے شراب نہیں پی نہیں یہ کچھ نہیں میں نے کہا کہ وہ پوچھیں گے کہ چوری کر رہے ہو تو میں نے اپنی کمیٹمنٹ پر قائم رہے میں نے سچ بولنا ہے تو بڑی شرمندگی اور وہ کی چوری تو اس نے کہا چوری بھی چھوڑ دی تو کہا کہ یہ ان کی حکمت ہے انہوں نے ایک ایسی چیز بتائی کہ باقی چیزیں خود ہی ختم ہو گئی یہ صادق کی بات بتا رہو یہ جو ہے تو کولو فیل کی سچائی یہ بڑی اہم چیز ہے تو ایک بتایا باقی چیزیں جو ہے نا وہ خود ہی ختم ہو گئی ہیں نا جی اللہ اکبر تو یہ کولو فیل کی بات ہو رہی تھی اللہ اکبر ہے نا جی اچھا تو فرمایا وسادقین سچ بولنے والی ہیں والقانیتین یہ وہ قنات نہیں ہے اس میں تو این آتا ہے یہ قانیتین ہیں یعنی آجی اختیاری کرنے والے قانیتین ہے نا جی اچھا منفقین جو ہے نا وہ انفاق سے ہے لفظ انفاق خرچ کرنے یعنی اللہ کی راستے میں خرچ کرنے اللہ کی راستے میں والمستغفرین مستغفرین استغفار سے ہے نا استغفار اور اسحار جو ہے یہ سیری سے ہے رمضان آ رہے ہیں نا یہ رجب آ گیا رجب کے بعد شہبان ہے پھر رمضان ہے یعنی اپریل کے شروع میں رمضان شروع ہو جائے گا یہ فروری ہے نا انشاءاللہ انشاءاللہ دیکھیں وقت تیزی سے گزرتا ہے رمضان آ رہے ہیں رمضان میں سہری سہری کا ہوتا ہے تو وہ بڑا قبولیت کا وقت ہوتا ہے سہری تو کہا ہے دیکھو مستغفرین استغفار کرنے والے بالاسحار سہری کے وقت صبح سوئے اللہ اکبر اچھے اس میں بھی ایک حدیث ہے کہا کہ یہ رات کا جو آخری حصہ ہوتا ہے نا سہری اللہ تعالی سمائے دنیا پر نزول فرماتا ہے یعنی ارش سے ساتھ اسمان ہے نا سب سے نیچے اور اللہ تعالی کہتا ہے حل من سائل ہے کوئی سائل مانگنے والا ہے یو تی کہ میں اس کو عطا کروں ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں حل من دائن ہے کوئی دعا کرنے والا یستجابو لہو میں اس کی دعا کو قبول کرلوں حل من مستغفر اے کوئی استغفار بخشش طلب کرنے والا یغفرو لہو کہ میں اس کو معاف کر دوں اللہ اکبر ہے یعنی اس وقت کی اتنی اہمیت ہے جیسے کہتے ہیں نا ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں اللہ اکبر ہے راہ دیکھنائیں کسے راہ روح منزل ہی نہیں تو سہری کا وقت نو ڈاؤٹ یہ بڑا قیمتی وقت ہے تو یہ دیکھیں متقین کی جو اوصاف ہیں کریکٹریسٹکس راتوں کو استغفار کرنا اسی لئے تحجد کی بڑی فضیلت ہے تحجد کی نماز اگرچہ اللہ نے فرض نہیں کیا تحجد لیکن تحجد اگر پڑی جائے کیا بات ہے وہ سہری کا وقت ہوتا ہے صبح ہی اٹھ کر بہت ہے اچھا دیکھیں یہ اس میں فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں نا متقین لِلَّذِينَتْ تَقَوْ تَقْوِيَوَالِ وہ یہ فرمایا کہ مشکلات میں سبر کرتے ہیں ہمیشہ سچ بولتے ہیں سچ کرتے ہیں عبادت میں لگے رہتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور سہری کے وقت جو ہے وہ گناہوں کی معافی مانگتے ہیں دیکھیں سبر میں سب کچھ ہی آگیا ہے یعنی مصیبت کے وقت پیش آنے پر آہو بکا چیخو پکار نہیں کرتے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی حکمت ہوگی اللہ ہی کی طرف سے اور جو نیک کاموں میں مشکلات آتی ہیں نا کسی بھی طرف سے معاشرے کی طرف سے ہو گھر کی طرف سے ہو کوئی ری ٹیلییشن تو وہ خوش دلی سے برداشت کرتے ہیں اس کو کرنا پڑتا ہے یہ ہوتا ہے یہ کاموں میں بہت سی رکاوٹی شیطان ہی ڈال دیتا ہے تو اس کو بھی سہارنا پڑتا ہے یہ سب چیزیں سبر میں آ گئیں اچھا یہ دو آیات ہو گئی دو آیات میں متقیوں کے اوصاف پڑھ لیے ہیں تو ہمیں بھی اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے قرآن پڑھ رہا ہے نا تو اس سے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس میں پیغام کیا ہے اب یہ دو پہ پیغام مل گیا نا دعا کرو دعا تو اللہ کو بہت محبوب ہیں اللہ کی طرف رجوع کرنا یہ چیزیں پیدا کرو سبر سچے بنو اللہ کی فرما برداری ہو اور حد تل وسا جتنی بسات ہے کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں دینا چاہیے اور راتوں کو اپنا چاہیے اچھا اب یہ آیت نمبر اٹھارہ کے بارے میں میں نے ارس کیا تھا کہ اس میں تین کی گواہی ہے اللہ کی چار احصاف پر اٹھارہ میں اچھا پڑھیں اس کو ذرا شہید اللہ انہو لا الہ الا ہو والملائکت وَأُولُ الْإِلْمِ قَاعِ مَنْ بِالْقِسْتِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ بلاؤ ہوا اچھا دیکھیں تین کی گوہی اچھا میں لکھتے تھا پھر ابھی تجمہ بھی تو آسانی ہے موسیقی تین کی شہادت اور گواہی نمبر ایک خود اللہ کی رب العزت کی فرشتوں کی گواہی ملائکہ کی اہلِ علم کی گواہی اولوالعلم علم والوں کی گواہی چار اللہ کی چار اوصاف پر گواہی چار ظاہر ہے گواہی کسی چیز پر ہوگی نا شہادت گواہی کسی چیز پر گواہی دی جاتی ہے نا اللہ کی چار اوصاف پر یہ گواہی ہے چار کون سے کہ واحد واحد مابود حقیقی ایک واحد دوسرا انصاف پر قائم ہے نمبر تھری مکمل کنٹرول ہے العزیز العزیز غالب کو کہتے ہیں غالب زبردست نمبر چار اس کا ہر کام حکمت سے بھرپور ہے الحکیم اللہ حکیم اچھا یہ دیکھیں ملائکہ کی تو ٹھیک ہے یہ میں اتاتا ہوں اہل علم کی بھی خود اللہ تعالیٰ کی گواہی میں نکھنے لگوں خود اللہ تعالیٰ کی گواہی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسل بھیجے یہ اس کے انڈر لکھا ہوں آسمانی کتابیں بھیجیں گواہی سب یہ یونیورس میں ساری نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں مظاہر قدرت یہ اس کے یہ میں بتا رہا ہوں یہ مظاہر قدرت خود اللہ نے کہا کہ اگر گواہی دیکھنی ہے میری کائنات میں دیکھو قرآن میں ہیں آفاق کہتے ہیں یونیورس اور کہا کہ اپنے آپ کو ماشاءاللہ انفوس ہاں یہ کہا کہ انسان اپنے آپ ہی کو دیکھ لے یہ گواہی ہیں اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر ہے نا جی چار چیزیں تو یہ تین کی شہادت چار اوصاف پر اللہ ہو اکبر اچھا ایک اور خوبصورتی دیکھیں اللہ تعالی نے اپنے ساتھ اور فرشتوں کے ساتھ ان کا ذکر کر دیا خود تو مالک ہے نا اور فرشتے مقربین اس کے ساتھ جو ہے اہلِ علم کا ذکر آ رہا ہے یہاں سے آپ اندازہ دیکھیں یہ آیت ہے نا قرآن کی کہ علم کی کتنی پریورٹی ہے کتنی ترجیح ہے ہمیں میسے دیکھنا چاہیے نا علم ہم خود علم حاصل نہ کریں قرآن دیکھو نا کتنا یعنی اس کو عزت فضیلت احترام دے رہا ہے اہلِ علم کی کہ اپنے ساتھ اور ملائکہ کے ساتھ علم والوں کا ذکر فرما دیا آنر ہے عزت ہے اللہ سب سے بڑا عالم ہے اللہ سب سے بڑا عالم ہے وہ سب سے پہلے کل علم اس کے پاس ہے کل غیب کا حاضر کا ہر چیز پھر اس کے پاس ملائکہ کا رکھا اور پھر دیکھو اولو العلم کا ذکر کیا ہے آیت مبارکہ میں کہا والملائکہ و اولو العلم اللہ اکبر اچھا اگر آپ اور بھی غور کریں علم کے بارے میں بڑا پرسویٹ کی ہے مختلف جگہ تھوڑا سا میں آپ بتاتا ہوں حضرت آدم کی بھی فضیلت جو ہے فضیلت کی ایک وجہ علم ہی ہے آپ سورہ بقرہ کی آیت اکتیس پڑھیں کہا وَأَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَ أَلَّمَ سکھایا علم آگے ہے نا آدم کو اس کے بعد وہ کہا تھا نا وَقُلْنَ لِلْمَلَائِكَتِسْ جُدُولِ آدَمَا اللہ اکبر ملائکہ سے کہہ دیئے سجدہ کرو علم اچھا اور علم کا آپ دیکھیں جو پہلی وحی ہے اس میں بھی علم ہی کا ذکر ہے پہلی وحی پہلی وحی سورہ علق میں ہے نا اقرہ دیکھو علمی ہے نا پڑھو علم کی طرف ہے نا پڑھو علم کیا ہے لکھنا پڑھنا ہی تو ہے نا ماشاءاللہ تو وہ سورہ علق میں کہا اقرہ بسم ربک اللہ میں بتا رہا ہوں کہ علم علم کی قرآن کو دیکھیں کتنا پرسویٹ کی ہے کتنی ترجید ہی ہے پہلی وحی میں کہا اقرہ پڑھ بسم ربک اپنے رب کے نام سے اللہ خلق جس نے تجھے پیدا کیا اچھا لکھنا پڑھنا ہوتا ہے نا لکھنا پڑھنا یہ پڑھنا آگیا نا اقرہ لکھنے کا بھی آگیا کہا اللہ علم بالقلم قلم کہا گیا نا قلم سے نہیں لکھتے کیا خوبصورتی ہے ہم غور نہ کریں لفظ پر تو وہ اور بات ہے اسی میں اگلی چوتھی آیت میں کہا کہ اس کے نام سے علم بالقلم جس نے قلم سجھ گیا تو ریڈنگ رائٹنگ دو نہیں ہو گئی یہی سورسز ہیں علم حاصل کرنے کے لئے پڑھیں گے لکھیں گے اللہ اور دیکھیں جگہ جگہ ملے گی یہ تو آپ نے کرنا ہے انہوں نے کہا کہ سورہ بقرہ میں پڑھا آپ نے کہ انہوں نے کہا کہ ایک سپہ سلار ایک بادشاہ مقرد کر دیں ہم دشمن سے لڑیں گے خود ہی کہا قوم نے تو کہا کہ جالوت کو جالوت یا تالوت تالوت کو مقرد کیا ہے نا جی اچھا بہرحال انہوں نے یہ کہا کہ اس کے پاس تو اتنی دولت ہی نہیں ہے یہ کیسے ہم پر حکمرانی کرے گا یہ کیسے بن گیا یعنی آپ کو کہہ رہے کہ یہ کوالیفائی جیسے نہیں کرنا تو دیکھیں اس میں بھی علم کا ذکر کیا جو جواب دیا نا اللہ اکبر یہ بھی آپ غور کریں وہاں ہیں یہ جواب دیا جب انہوں نے کہا نا کہ اس کے پاس تو مال شالی نہیں ہے کوئی علم کا وہاں بھی ذکر ہے علم کا وہ ویسے آیت میں بتا دیتا ہوں وہ 247 ہے جس میں انہوں نے کہا نا کہ اس کے پاس تو کوئی مال ہی نہیں ہے تو آپ نے اس کو بنا دیا ملک تو کہا وزادہو بستتن فی العلم علم کی بات ہیں اللہ اکبر بہت جگہ ملے گی مجادلہ میں بھی آپ دیکھے ہیں سورہ مجادلہ 58 وہاں پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے اور اہل علم کے درجات بلند کر دیئے 58 صورت کا نمبر یہ آیت کا ہے کیا فرمایا یرفا اللہ یرفا اللہ رفا ہوتا ہے نا بلند کرنا رفا یدین آلہ اور عرفا یرفا اللہ اللہ نے بلند کر دیا کن کو اللہزین آمنوا منکم ان لوگوں کو جو تم میں سے ایمان لے آئے اور آگے کہا واللہزین اوتو العلم خواہت آئی ہے مجادلہ کی ان کے بھی درجات آپ نے بلند کر دیئے اوتو العلم جن کو علم دیا گیا بلند کریا آگے درجات درجوں میں تو اللہ اکبر اچھا اور ملائکہ ملائکہ کے بارے میں بہت ساری آیات ہیں ہے نا کی جیسے یہ تو علم کے بارے میں ہے نا دو ہی چیزے ہیں نا اہلِ علم اور فرشتے ان کے بارے میں دیکھیں قرآن میں چند ایک دو مثال دیتا ہوں انبیاء پڑھیں اس کی آیت کرتے ہیں اپنی عبادت پر جبکہ وہ ہر وقت ہی عبادت میں لگی رہتے ہیں یہاں تو پانچ وقت ہے نا اللہ وقت پر وہ ہر وقت ہم دو سنا میں رہتے ہیں لیکن کبھی یہ تکبر نہیں کرتے ہیں ہم اتنے عبادت گزار ہیں وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ اور نا وہ تھکتے ہیں نا وہ تھکتے ہیں سورہ شورہ میں بھی ہے یہ فرشتے سورہ شورہ بیالیس ہے اس کی آیت پانچ تو فرمایا وَالْمَلَائِكَتُ فرشتے جو ہیں يُسَبِّهُونَ تسبیح کرتے رہتے ہیں ہر وقت بِهَمْدِ رَبِّهِ اپنے رب کی حمد و سنا کی اپنے حمد و سنا کی اللہ اکبر اچھے یہ دیکھیں یہ نا انصاف پر قائم قائم بالقس یہ بھی قرآن میں کتنی جگہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے انصاف